حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کشف الماجوب میں یہ روایت لائے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی تو پھر ایک بزرگ کا کول لاتے ہیں کہا یہ تو ٹھیک ہے جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی وہ بخشا گیا جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول کر لی گئی بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قبول کرنا تھا بخشنا تھا اس کو توبہ کی توفیق دے دیں اپنے در پہ بلایا اسے جسے معاف کرنا تھا کوئی آپ کا باغی ہو کوئی میرا باغی ہو تو میں اس کو خود پیغام بھیجوں کہ آجا نہ تو پھر وہ آئے اور میں معاف نہ کروں تو پھر سارے کہیں گے یار تو عجیب بے مروت ہے خود بلا کے معاف نہیں کر رہا تو میاں جب میں نے اس کو میسج بھیجا ہے میں نے اس کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کو کہو آجائے تو جب یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں تو اس لئے میں نے بلایا ہے تو دوسرے لفظوں میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صوفی کہتے ہیں نہیں معاف کر دیا تھا تو تب بلایا ہے تو اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے اس لئے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس لئے اس کے حضور آجانا ہی یہ قبولیت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانو توفیق عطا فرمائے زندگی کی جو محلت ہمیں میسر آئی ہے اس محلت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے اور آج وہ قبروں کا رزق ہیں آپ دیکھیں اپنی دوستیوں میں بچپن سے لے کے اب تک دیکھیں میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کتنے لوگ تھے کہ جو ہمارے ساتھ تھے ہمارے رشتہ داریوں میں دیکھ لیں ہمارے عزو وقربا میں دیکھ لیں ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی تھے آج وہ ہم سے جدہ ہو گئے ہیں تو ہم تو کوئی پرمٹ کٹوا کے نہیں آئے کہ ہم جو ہے وہ سب سے آخر میں جانا ہے اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں گے اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں کسی سے کہو نا کہ آؤ یار اللہ کی دہلیس پہ آ جاؤ پانچ گانہ نماز معمول بنا لو تو کئی صاحب کہتے ہیں جناب میں دو سال میرے رہ گئے ہیں پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے پھر اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے پھر اس کے بعد بس میں ہوں گا مسجد ہوگی انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی یہ میرے ساتھ واقع ہوا ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی اللہ اکبر پھر نہ ریٹائرمنٹ ہوئی نہ کچھ ملا نہ حج کی توفیق ملی نہ وہ ہوا نہ مسجد ہوئی یہ وہ بندہ کہہ رہے ہیں جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہے ہیں دو سال پھر اس کے بعد حج پہ جاؤں گا پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی کیسی بات ہے یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہے ہیں جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے بچہ ہے بڑا ہے جوان ہے مت سمجھے کہ میری زندگی بڑی ہے اللہ سے دعا کرے لمبی زندگی کی اللہ لمبی زندگی دے صحت والی زندگی دے لیکن اعتماد نہ کرے اگلا لمحہ کہاں ہے میرا کوئی نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا آپ بھی نہیں جانتے تو پھر توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے یہ اللہ کے حضور رجوع لانا چاہیے اچھے عامال کو بجا لانے کے لئے کوشن ہو جانا چاہیے جلدی جلدی اپنے دامن سے گناہ جھار دینے چاہیے اور اس کے لئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے بس سچے دل سے اللہ کے حضور آ جانا ہی کافی ہے حکومت وقت سے ہم یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جو گستاخانہ پیجس چلائے جا رہے ہیں ان کے ایڈمن کیوں نہیں ڈھونڈے جا رہے اور جن لوگوں کو گریفتار کیا گیا تھا یہ تاثر تھا کہ یہ ایجنسیوں نے گریفتار کیے ہیں اور پھر وہ پر اثرار طریقے سے اپنے گھروں کو پہنچ گئے اگر یہ ایجنسیوں نے گریفتار نہیں کیے تھے تو پھر کیوں ان سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تم کہاں تھے اور کہاں سے آئے ہو اور کس ایجنڈے پہ گئے تھے اور اگر ایجنسیوں نے ان کو گریفتار کیا تھا تو پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم پوچھیں کہ ان کو چھوڑا کیوں گیا گیا ہے اور کیا یہ پاک صاف ہو گئے ہیں اور اگر یہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے احانت رسول کی ہے تو پھر وہ کون لوگ ہیں یہ جو گستاخانہ پیجس چلا رہے ہیں اور جس پر اتنے گستاخانہ انداز سے احانت کی جا رہی ہے اتنی دردناک کیفیت ہے اہل ایمان کی کہ ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں تو حکومت وقت کو نوٹس لینا چاہیے اور اگر حکومت نوٹس نہیں لیتی تو کان کھول کے سن لے میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام پوری دنیا پہ پہنچا رہا ہوں کہ اگر حکومت نوٹس نہیں لیتی تو وہ مائیں بھانج نہیں ہوئیں جو غازی علم الدین کو جنم دیتی ہیں پھر نہ کہنا کہ ممتاز قادلی پیدا ہو گئے